کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی جن کے تلموں کا دھومن حیاب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی جن کے تلموں کا دھومن حیاب حیات ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی موسیقی چھیک ہے تم ہمیں کیا مٹاؤ گے ابلیس کے یارو ہم تمہاری چھاتی پر چھکر بھی کہیں گے نبی کا یارو موسیقی 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 سلامت رکھیں اگر ہم اپنے بچوں کے حالات پہ بات کریں تو ہمارے بچے کو سات سال میں سات سو گالیاں یاد ہو جاتی ہے جتنی دیر چاہو بنا سانس لیے وہ ہمارا بچہ گالی دیتا رہتا ہے اور تکلیف اس بات کی ہے کہ اٹھارہ سال کا جوان ہو جاتا ہے بہتا ہے لیکن جب دولہ بنتا تو پوچھتا ہے کہ یہ نفل کیسے پڑے جانے ہیں سوچنے والی بات ہے میرے ہم نفل کیسے پڑے جانے ہیں آج تک اسے کہنا بھی نہیں آیا بھائی تھوڑا سا دین کے قریب آئیے اور دین سیکھنے کی کوشش کیجئے اپنے بچوں کو درود پاک کا عادی بنائیے اپنے بچوں کو حضور پر درود پڑھنا سکھائیے اور انہیں بتائیے کائنات میں ہم اپنی جان سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس ذات کو حسنین کا نانا کہا جاتا ہے زہرہ کا بابا کہا جاتا ہے دیکھئے آپ قبرستان کے قریب بیٹھے ضرور ہیں لیکن آپ مردہ نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں آپ زندہ ہیں جی گر بھول گئے ہو یہاں کی تو بتا دوں زندہ ہے اور زندہ جب بولتے ہیں تو زندہ کو سنائی دیتا ہے بات اچھی لگے تو آپ کے کیا کہنا ہے موسیقی 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 یا رسول اللہ لبیر ترقی میں بھی پیچھے ہو جایا ہی تھی اور ایک بات کروں بہت بڑھ کے ایک بات کہوں گا برانہ ماننا آج ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے ایم بی بی ایس پیسہ کمانے کے لیے لاشوں کے ایک سیجن لگانے کے بعد تین دن تک انہیں رکھ کر کے پیسہ حصول کیا جاتا ہے اور تین دن کے بعد کہا جاتا یہ مر چکا ہے اپنی لاش لے جائیے جب فیملی والے لینے کے لیے آتے ہیں تو اسی ہاسپٹل کا ایک ممبر آکے کہتا ہے لاش بعد میں ملے گی پہلے آپ کو اس کی ٹوٹل فیز جمع کرنی پڑے گی علاج نہیں ہو رہے اب لاشوں کے سودے ہو رہے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یار اگر تمہیں یہ لگے کہ کوئی بندہ مرنے والا ہے تو اسے ہاسپٹل نہ لے کے جاتا اسے پاک سے بستر پہ اپنے گھر میں لٹا دینا کم سے کم اگر چین سے جی نہ سکا تو چین سے مر تو سکتا لیکن ہم کرتے کیا گئے دو باتیں ہمیں کھا جاتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر ہاسپٹل نہ لے کے گئے تو دنیا کیا گئے دوسرا یہ کہ یہ گھر میں کھانسے کا بچوں کو تکلیف ہوگی یہ سوچ کر کہ ہم ہاسپٹل لے کے بھاگتے ہیں اور ہاسپٹل کی کنڈیشن آپ دیکھئے جس بستر پہ بندہ لیٹا ہے وہ بستر بھی نہ پاک جو چادر اس کے نیچے بچی ہے وہ چادر بھی نہ پاک جو کپڑا کوٹن کا اس کو پہنایا گیا گیا وہ کپڑا بھی نہ پاک آئی سیو میں رکھنے کے بعد موپے آکسیجن لگا دیا گیا اب کوئی بھی اپنا اس کے اندر نہیں جا سکتا پورے کا پورا اسٹاف ایسا گئے جسے کلمہ تو بڑی بات ہے اسلام تک نہیں آتا مجھے بتاؤ اگر روح نکلنے لگے کتنی بیبسی کی موت ہوگی جہاں رحمت کے فرشتے تک نہ آئے مرتے وقت کون کیا چاہتا گے ہر شخص یہ چاہتا گے مرتے وقت میری روح آسانی سے نکل جائے کیا کی اچھا ہو تیرے گھر کے اندر ترا باپ لیٹا ہو پاک پستر ہو پاک چادر ہو پاک لباس ہو ادھر روح پدن سے نکلنا شروع کرے اگر بیٹے کو قرآن آتا گے تو بہت اچھا مرتیجے کو آتا گے تب بھی اچھا گے خاندان میں کسی کو قرآن آتا گے تب بھی اچھا گے میں جانتا ہوں اگر خاندان میں بھی کسی کو قرآن لگی آتا ہوگا تو کم سے کم بیٹو کو اتنی غیرت تو آتی ہوگی منسجہ کا امام کو بلا کر کے لائیں گے وہ آ کے باپ کے سرخانے کھڑا ہوگا ادھر روح نکلتی ہوگی وہ یاسین پڑھنا شروع کرے گا ادھر روح نکلتی ہوگی وہ سور رحمان پڑھنا شروع کرے گا پھر تیرا باپ بیبسی کی موت رقی مرے گا بلکہ شان سے کہتا جائے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے خواب لِلَّهِ الْغَمْد میں دنیا سے مصنف آتا گے یارے تکویر یارے رسالت خسلکِ عالی حضرت فیضانِ قرآن مفتی حمد رضا صاحب قبلہ میں کہتا ہوں پڑھو اور آگے بڑھو کم سے کم میں ایک بات بتا دوں خدا کی قسم کھاتی کہتا ہوں اس سے بڑی قسم کوئی نہیں اللہ نے مسلمان کے سیلے میں رحم رکھا ہے مسلمان کے دل میں رحم رکھا ہے وہ کتنا بھی بڑا دنیا دار ہو جائے کسی نہ کسی خوشے میں رحم رہتا ہے اگر آپ کا بیٹا ایم بی بی ایس ہوگا کچھ نہیں بی ایم ایس ہی ہو جائے کوئی غریب روتا ہوا آئے گا تو کبھی مصطفیٰ کے نام پہ اسے فری دوہ مل جائے کبھی حضور کے نام پہ اس کا فری علاج ہو جائے کم سے کم کچھ بھی نہ سکی اور بڑھ کے بات کرنے لگا گا یہ میں کسی پہ تنز نہیں کر رہا ہوں یہ کڑوی سنچائی ہے تم جانتے ہو ہماری بیٹیوں کو جب آپریشن تھیٹر کے اندر لے جایا جاتا ہے ان کے ساتھ کا سلوک کیا جاتا ہے کوئی نگی جانتا ہے ان کے جب کپڑے اتار دیں نگ برے پیشن سناو کے موسیقی 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 اور کیا کہنا ہے ابھی سارے نہیں بولیں ذرا بول کے بتائیں سبحان اللہ میں نے کہا اپنے بچوں کو درود کا عدی بناو اسکول پڑھاتے ہیں کہ نہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو کیوں ایسے شرم سے سر ہلا رہے ہیں تعلیم اچھی بات ہے پڑھانا چاہیے اور جو لوگ پیچھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا آگے بڑھئے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے تعلیم ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو قوم تعلیم میں پیچھے ہو جاتی ہے پھر وہ ترقی میں بھی پیچھے ہو جایا کرتی ہے اور ایک بات کروں بہت بڑھ کے ایک بات کہوں گا برانہ ماننا آج ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے ایم بی بی ایس روڈ پہ اگر آپ نکلیں تو آٹھ تس آپ کو تختیاں ایم بی بی ایس کی لگی مل جائیں گی آٹھ تس تختیاں ایم بی بی ایس بھی بہت بنیں اور بی ای ایم ایس بھی بہت بن گئے مگر افسوس کہ کوئی انسان نہ بن سکا جس ہاسپٹل میں آپ جائیے الٹی چھری سے گلے کٹے جا رہے ہیں دنیا اتنی سالم ہو چکی ہے پیسہ ہی اصل ہو چکا ہے پیسہ کمانے کے لیے لاشوں کے اکسیجن لگانے کے بعد تین دن تک انہیں رکھ کر کے پیسہ حصول کیا جاتا ہے اور تین دن کے بعد کہا جاتا ہے یہ مر چکا ہے اپنی لاش لے جائیے جب فیملی والے لینے کے لیے آتے ہیں تو اسی ہاسپٹل کا ایک ممبر آکے کہتا ہے لاش بعد میں ملے گی پہلے آپ کو اس کی ٹوٹل فیز جمع کرنی پڑے گی علاج نہیں ہو رہے ہیں اب لاشوں کے سودے ہو رہے ہیں میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یار اگر تمہیں یہ لگے کہ کوئی بندہ مرنے والا ہے تو اسے ہاسپٹل نہ لے کے جاتا اسے پاک سے بستر پہ اپنے گھر میں لٹا دینا کم سے کم اگر چین سے جینا سکا تو چین سے مر تو سکتا ہے لیکن ہم کرتے کیا گئے دو باتیں ہمیں کھا جاتی ہیں ایک تو یہ کہ اگر ہاسپٹل نہ لے کے گئے تو دنیا کیا کہے گی دوسرا یہ کہ یہ گھر میں کھانسے کا بچوں کو تکلیف ہوگی یہ سوچ کر کہ ہم ہاسپٹل لے کے بھاگتے ہیں اور ہاسپٹل کی کنڈیشن آپ دیکھئے جس بستر پہ بندہ لیٹا ہے وہ بستر بھی نہ پاک جو چادر اس کے نیچے بچی ہے وہ چادر بھی نہ پاک جو کپڑا کوٹن کا اس کو پہنایا گیا گیا وہ کپڑا بھی نہ پاک آئی سیو میں رکھنے کے بعد موپے آکسیجن لگا دیا گیا اب کوئی بھی اپنا اس کے اندر نہیں جا سکتا پورے کا پورا اسٹاف ایسا ہے جسے کلمہ تو بڑی بات ہے اسلام تک نہیں آتا مجھے بتاؤ اگر روح نکلنے لگے کتنی بیبسی کی موت ہوگی جہاں رحمت کے فرشکے تک نہ آئے مرتے وقت کون کیا چاہتا ہے ہر شخص